اسلام علیکم ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی چیمپئن بن گئی اور بائر بیڈوز کے اندر جس طریقے کے ساتھ سعود افریقہ کے ساتھ ان کا سنسنی خیز میچ ہوا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک لمحے پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سعود افریقہ میچ آلموس جیت چکا ہے جب تیس بالوں پہ تیس رن چاہیے تھے اور کیا کمال کی بیٹنگ اور پھر ڈیپٹھ اوبر کروائے ٹیم انڈیا نے سپیشلی جسپرید بھومرہ اور ہرشتیب سنگ یہ وہ دو پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ میچ یا یہ ورلڈ کپ کا فائنل میچ سعود افریقہ کی دار کے نیچے سے نکال لیا اور روش چرما کی کیا ایکسیلنٹ کیپٹینسی رہی اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں پہلے ٹیم انڈیا نے بیٹنگ کی اور ایک سو ستتر رنز ملائے بائر بڑھوز کی ویڈر کی اوپر جہاں کے اوپر لگ رہا تھا کہ ایک سو 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 سیونٹی سیون کوئی اتنا بڑا ٹوٹل نہیں ہے اور ویڈاٹ کولی جو اپنے کیریئر کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آخری اور فائنل میچ کیے لئے تھے بہترین بیٹنگ کی اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ ویڈاٹ کولی ہی شاید وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا کو ایک بڑے میچ کے اندر فتح دلوائی جائے اور یوں انہوں نے فائنل کے اندر ہے کہ بڑی سبردست و زیماندارہ نا انکس کے لئے اور چونساٹر رنز ملائے اور ٹیم انڈیا کول بنا کے ایک سو ستتر رنز ملائے اور پھر اس کے جواب کے اندر پلینٹن ڈی کاؤک مکارم اور کلاسن نے جو انڈیا کے لئے میں کہتا ہوں کہ انبیلیویبل اور اکشر پٹیل کی یوکوور میں بائیس رنز لے کر یک طرفہ کر دیا تھا میچ کو سہوت افریکہ نے لیکن سہوت افریکہ کے لئے مشہور ہے پوری دنیا کے اندر کہ وہ آخر پہ آکے چوکز کر جاتے ہیں اور انہوں نے چوکرز نے چوک کیا اور جب تیس پالوں پہ تیس رنز چل دائیے تھے پھر چوبیس پالوں پہ چھبیس رنز چل دائیے تھے پھر جسپرید بمرا اور عرشدیب سنگھ نے بالنگ شروع کروائی اور کیا آوٹ کلاس کیا اور کیا ساتھ دیا ان کا انڈین فیلٹرز نے میں کہتا ہوں کہ جو یقینی چھکا تھا ڈیویڈ میلر کا وہ کیچ میں کنورٹ کیا سوریہ کمار یادیو نے اور یوں میچ میں سمجھتا ہوں کہ جیتا ہوا میچ اور اتنا کلوز کانٹیسٹ سنسنی کے اسلامات جب میچ شروع تھے تو ٹیم انڈیا نے واپسی کی اور اس کے اندر جسپرید بمرا اور عرشدیب سنگھ جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا نے ایک پروفیشنل ٹیم کی طرح کرکڑ کھیلی اور چوک نہیں کیا حالانکہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بھی چوک کر جاتے ہیں لیکن آؤٹ کلاس رہی تینوں شعبوں کے اندر فرسٹ آفال بیٹنگ کے دنوں نے بہترین بیٹنگ کی پھر بولنگ ان کی ایکسیلینٹ رہی اور برپور ساتھ دیا ان کا فیلنگ نے اور وہ کیچز تھے جو بانڈریز کے اوپر کلاسن کا کیچ ہو یا لیویڈ میلر کا کیچ ہو وہ پکڑنے کے بعد وہ لینے کے بعد ٹیم انڈیا نے یہ میچ اپنی طرف کیا اور سہود افریقہ کی میں کہتا ہوں کہ بہت لمبے عفصے تک یہ ہار اس کو تڑپاتی رہے گی اور جذباتی ہو گئے تھے ان کے پلیئرز کیوں نہ ہوتے کہ جیتا ہوا میچ وہ ہار گئے اور کیا کمال کی بولنگ رہی ٹیم انڈیا کے لیے مشہور تھا کہ وہ بیٹنگ کے بلبوتے کے اوپر اور ہمیشہ سے ورلڈ کپ کھیلتی ہے لیکن اس لفہ انہوں نے بالنگ کے بلبوتے کے اوپر جیتری کے ساتھ جسپریت بھوم رہا اور پھر ہرشدیب سنگھ ان کے ساتھ سیمی فائنل کے اندر کلدیب یادیب ہوں جو میں دے دیا ہوں یا پھر اکشر پٹیل ہوں بڑا اچھا ساتھ یہ سپینرز ہیں لیکن جو فائنل کے اندر تھا وہ جو ٹیپتھ آور کروائے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے بڑی ٹیمز کو اگر سیکھنا ہے آخر میں ٹیم انڈیا نے یہ ورلڈ کپ جیت ریا اور یوں وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی چیمپئن بن گئی اور روحید چھرما کی کمال کی کیپٹنسی اور میں کہتا ہوں کہ جب چوبیس والوں پر چھپیس چاہیے تھے تو کس طریقے کے ساتھ اپنے جو مین ویپنز تھے سپیشلی آرشدیب سنگھ اور جسپریت بھمرا کو انہوں نے یوز کیا اور جیتا ہوا میچ سوت افریقہ کے نے آل مورس وہ میچ جیتا ہوا تھا وہاں سے جیت اپنے طرف کنورٹ کی اور یوں دوہزار چوبیس کی وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن بن گئی ٹیم انڈیا نے دوہزار تئیس کے اندر اوڈی آئی کے اندر بھی فائنل کے اندر جا کے آ رہے تھے بہترین کرکٹ کھیلی ہے اور پیسٹ بھی چیز ہیں انڈیا کے لیے بھی کنگریجولیشن انڈین فینس کو کہ انہوں نے بہت بڑی جیت بہت سنسنی جیز علمات جیتے اور رویت شرما کی کیپٹنسی کی کوئی سال نہیں ملتی